کہ یہ جو مناظر ہیں رکس آمیز مناظر ہر طرف میں جہاں محمد رمضان کی مایت جو ہے وہ واقع ہو گئی ہے اور اس کی مایت ابھی ابھی جو گھر ان کے پہنچا ہے مناظر سیدھے آپ اپنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہے شمالی کشمیر زل بانڈی پورا کے اشتیو علاقے میں اور یہاں پہ ابھی ابھی جو محمد رمضان ہے جو مایت ہے وہ یہاں پہ ان کے آبائی گھر پہنچائے گی محمد رمضان کی جو مایت ہے وہ اس وقت اشتنگو بانڈی پورا میں پہنچائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو محمد رمضان ہے وہ ڈی ایس اپ یعنی بارٹر سکریٹی فورس میں کام کر رہے تھے قریب بائیس سال تک اس نے اپنی سرس کی ہے ابھی تک اور اس نے آپ دیکھ سکتے ہیں میں پوری طرف سے کیے جو مناظر ہے رکس آمیز مناظر ہر طرف تک کا مناظر یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد رمضان کی لا جو ہی یہاں ان کے آبائی گھر پہنچائے گی تو یہاں پہ ہر طرف سے جو ماتم ہی ماتم بچ گیا ہے پورے علاقے میں اس وقت آپ دیکھ سکتا ہے کہ محمد رمضان جو کی بی ایس اپ میں کام کر رہا تھا جاتا ہے کہ اس کی جو موت کیونکہ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے جس کی وجہ سے اس کی کی آج موت واقع ہونی ہے اس کی مات واقع اس وقت جو یہاں ان کے گھر پوری طرف سے ماتم ہی ماتم بچ گیا ہے اس موقع پر یہاں پلیس فوج اور جو سیول انتظامیاں ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود رہے اور اس تقریباً تام تر جو لوازمات قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد مائد کو ان کے آخری رسومات کیلئے بالک کر دی گئی ہے موسیقی